ہماری عبادات کے جہاں بہت سارے آخرت کے فائدے ہیں جہاں اس کا آخرت کا ایک مقصد ہے وہیں دنیا کے بھی بہت سارے مقاصد ہیں مثال کے طور پر نماز ہے تو آخرت میں جو ہے سو ہے لیکن دنیا میں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو برائیوں سے روکتی ہے لیکن یہاں ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے کہ ہمارا مقصد ہی فوت ہے بلکہ اس کا الٹا اثر ہے نماز کا مقصد ہے کہ وہ دنیا میں آپ کو برائیوں سے روکتی ہے لیکن ہم کیا ہے نماز پڑھتے ہیں اور مزید برائیوں میں پڑھ جاتے ہیں اس طریقے سے روزہ ہے روزہ آپ کو تقوی بخشتا ہے تقوی دیتا ہے روزے کے ذریعے سے آپ تقوی حاصل کرتے ہیں لیکن ہم کیا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں اور مزید نیرر ہو جاتے ہیں اللہ کا خوف کم ہو جاتا ہے اس طریقے سے اب آپ آئیے زکاة کی بات کر لیتے ہیں تو زکاة کا بھی معاملہ دیکھئے کہ زکاة کا جہاں بہت سارا آپ کا اس کے آپ کو بہت سارے عجر ملیں گے وہ اپنی جگہ پر لیکن دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے مسلمانوں کے کام مسلمانوں کے معاملات اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں جو غریب ہیں فقیر ہیں ان کی مدد اور ان کو ایک بہتر زندگی دینے کی کوشش ہے ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ یہ غربت کے خلاف اسلام کی ایک بہت بڑی لائی تھی لیکن ہو کیا رہا ہے اس لڑائی میں ہم پروفیشنل کو جو پیسے ہم زکاة کے نکالتے ہیں اٹھا کے دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آٹھ جگہیں متعین کر دی ہیں لیکن ہم ان آٹھ جگہوں پر کبھی دیتے ہیں یا کس طریقے سے دیتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اور ہم کتنا دیتے ہیں کیا ہم نے غور کیا کہ ان آٹھ جگہوں کے علاوہ جو ہم زکاةیں دیتے ہیں ادھر ادھر اپنی زکاةیں پھیک دیتے ہیں کہ وہ قبول ہوتی ہیں اور قبول ہونے سے تو کہیں زیادہ بڑی بات ہی ہے کہ جو اسلام نے مقصد متعین کیا تھا کیا وہ پورا ہو رہا ہے اور اگر پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس طرح کی زکاة کا کیا مطلب ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جو گربت کے خلاف جو اسلام نے جنگ چھڑی تھی اب آپ دیکھیں مسلمانوں میں مزید غریب پیدا ہو رہے ہیں مزید فقرہ ہیں مزید مساکین ہیں کوئی بہتر کام ہوئی نہیں رہا ہے کوئی ایک آدمی بھی اپنی زندگی میں بہتر نہیں بنا پا رہا ہے اپنی زندگی کو کسی کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی ہے ہم ادھر ادھر جس کو چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنی زکاةیں دے دیتے ہیں اس کا ایک سسٹم ہے ہونا چاہیے جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زکاة ایک جگہ اگر یوز ہو تو کم سے کم یہ ہے کہ دو چار لوگ کو گربت سے نکالا جا سکے گا مال لیا جائے ایک علاقے کے لوگ اگر اپنی زکاةیں ایک اٹھا کر کے کہیں دو چار جگہ کسی کو غریب مسکین کو لگاتے ہیں تو کم سے کم اس کا کوئی روزگار ہو جائے گا اس کی کوئی گربت سے نکلنے میں مدد ہو جائے گی کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے مسکینوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا لیکن ہم اس طریقے سے دو روپے چار روپے پانچ روپے کسی کو دیتے نہ اس کے کام آتا ہے نہ اس کے کام آتا ہے اس طریقے سے سارا ٹوٹل ویشٹ ہو جاتا ہے اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو مشن شریعت نے چلایا تھا کہ غریبوں کی مدد ہو اور امیروں کے پیسوں کی صفائی ہو جائے کیا وہ ہو پا رہی ہے اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو ہمیں اس پر پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اس مشن کو پھر سے زندہ کریں